اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب توضیح اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہا ان المشہور ان الشیئ الواحد لا يكون موضوعا لعلمائن اقول هذا غیر ممتنع بل واقع فان الشیئ الواحد يكون له اعراض متنوعة ففي كل علم يبحث عن بعض منها کما ذكرنا وانما قلنا ان الشیئ الواحد يكون له اعراض متنوعة فان الواحد الحقيقي يوصف بثفات كثيرة وَلَا يَضُرُّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا حَقِيقِيَةَ وَبَعْضُهَا اِضَافِيَةَ وَبَعْضُهَا اِجَابِيَةَ وَبَعْضُهَا سَلَبِيَةَ الى آخری العبارہ پیارے بچوں صاحب توزی اپنی تحقیقات میں سے ایک اور تحقیق پیش کر رہے ہیں جو کہ علی وجہ الافادہ ہے طالبین کو اسے سیکھ لینا چاہیے اسے یاد کر لینا چاہیے ان تحقیقات میں سے ایک تحقیق یہ ہے کہ لوگ کے درمیان علماء کے مابین یہ مشہور ہے کہ شئے واحد وہ دو علموں کا موضوع نہیں ہو سکتی یہ مشہور ہے ایک شئے دو علموں کا موضوع نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ شئے واحد اگر دو علموں کا موضوع ہوگی تو ایسی صورت میں ان دو علموں کے درمیان امتیاز نہیں رہے گا کیونکہ مسائل کا اتحاد و اختلاف وہ موضوعات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور جب موضوع دو علموں کا ایک ہوگا تو مسائل بھی متحد ہو جائیں گے دونوں علموں کے اور جب مسائل دونوں علموں کے متحد ہو گئے تو علموں کا امتیازہ باہمی ایک دوسرے سے اختلاف اور امتیاز وہ صرف اور صرف مسائل کی امتیاز و اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے اس لیے جب دونوں کے مسائل ایک ہو جائیں گے تو دو علموں کا متحد ہونا لاسیم آ جائے گا اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ شئے واحد دو علموں کا موضوع نہیں ہو سکتی ہے صاحب شرعہ صاحب توزی یہ بیان فرماتے ہیں کہ شئے واحد دو علموں کا موضوع ہو اس میں کوئی امتناع نہیں ہے بلکہ یہ واقع ہے عمر کہ شئے واحد دو علموں کا موضوع ہو سکتی بھی ہے اور ہے بھی یہ واقع بھی ہے یہ کوئی ممتناع عمر نہیں ہے کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ دو علموں کا موضوع ہوگی شئے واحد تو موضوع تو ایک ہی ہو گیا دونوں علموں کا تو اب ایسی صورت میں دونوں علموں میں امتیاز کیسے ہوگا تو صاحب شرعہ اس کو بڑی مثال سے واضح مثال سے بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھئے یہ تو بلکل متحقق اور آیا بات ہے کہ ایک شئے کے متعدد اور مختلف انواع اور آراز ہو سکتے ہیں مختلف انواع کے آراز ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والی جو بحث تھی حیثیت کی اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کبھی کبھی شئے واحد کے مختلف انواع ہوتے ہیں مختلف انواع کے آراز ہوتے ہیں اور حیثیت کو ذکر اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ ان انواع میں سے کسی نو ایک نو کے آراز کو بیان کرنے کے لیے حیثیت کو ذکر کر دیا جاتا ہے لہذا یہ تو متاجین ہے کہ شئے واحد کے مختلف آراز ہو سکتے ہیں مختلف انواع کے احوال ہو سکتے ہیں تو کیا بعید ہے اس میں کہ ایک ہی شئے کے مختلف اور متنوع نو بنو ترہ ترہ کے آراز ہیں کسی ایک علم کے اندر ان آراز متنوع میں سے کسی ایک قسم کے آراز سے بحث ہو اور دوسری علم کے اندر ان آراز متنوع میں سے کسی دوسری نوع کے آراز سے بحث ہو تو اب ایسی صورت میں الگ الگ آراز ہوں گے تو اب الگ الگ آراز سے ہر ہر علم میں الگ بحث ہوگی تو اب ایسی صورت میں وہ آراز بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے تو انہی آراز کے امتیاز کی بنا پر دونوں علموں کے مسائل بھی ممتاز ہو جائیں گے اور جب مسائل ممتاز ہو گئے تو دونوں علموں کا اتحاد قبل آسم آئے گا اس لیے یہ بات بالکل ممتنہ نہیں ہے کہ شئے واحد دو علموں کا موضوع ہو اور مثال سے صاحب شرع یہ بھی بتائیں گے کہ یہ واقع بھی ہے کیسے مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ علم میں ایک ہوتا ہے علم علم حیعت تو علم حیعت کا موضوع بھی اجسام عالم ہے یعنی جسم ہے ایسے ہی علم سما کا موضوع وہ بھی اجسام طبعیہ ہی ہے اجسام عالم ہی ہے یعنی جسم علم سما کا بھی موضوع ہے جب ایک جسم ہی اجسام عالم ہی موضوع ہے علم حیعت کا بھی اجسام عالم ہی موضوع ہے علم سما کے بھی دونوں کے موضوع اجسام عالم ہی تو ہوئے لیکن علم حیعت کے موضوع اجسام عالم ہے تو وہاں پر اجسام عالم کا موضوع علم حیعت کا موضوع اجسام عالم ہے تو وہاں پر علم حیعت کے اندر جو بحث ہوتی ہے اجسام عالم کے ان عوارش سے بحث ہوتی ہے جو منحیسو شکل اس کو عارض ہوتے ہیں اجسام عالم کو منحیسو شکل جو عارض ہوتے ہیں ان عوارش سے بحث وہاں پر ہوتی ہے علم سما کے اندر یا عالم طبعی کے کس کوئی بھی ہو عالم طبعی سے تعلق رکھنے والا ہے اس کے اندر بھی اجسام سے بحث ہوتی ہے لیکن اجسام سے بحث اس حیثیت سے ہوتی ہے اجسام کے ان عوارث سے بحث ہوگی جو عوارث اجسام کو طبعیت کے حیثیت سے عارض ہوتے ہیں تو حیثیت طبعیت اور حیثیت شکل دونوں حیثیتیں الگ الگ ہو گئی تو اب ایسی صورت میں علم حیث کے اندر موضوع بھی اجسام عالم ہوئے لیکن اس کے ان عارض سے بحث ہوئی جو عارض من حیثیت شکل آرز ہوتے ہیں اور علم سما کے اندر بھی اجسام عالم ہی موضوع ہے لیکن اس حیثیت سے اور اس کے ان عارض سے بحث ہوئی جو من حیثیت طبعیت اس کو آرز ہوتے ہیں تو الگ الگ حیثیتوں سے الگ الگ انواق سے انواق کے عارض سے بحث ہو رہی ہے تو یہاں پر مسائل دونوں علموں کے الگ الگ رہیں گے جب الگ الگ مسائل رہیں گے تو دونوں علم آپس میں ممتاز رہیں گے دونوں علموں کا متحد ہونا لازم نہیں آگا یہ واقع بھی ہے اور ایسا ہے بھی اس لئے صاحبی کتاب نے فرمایا کہ شئے واحد دو علموں کا موضوع ہو اس میں کوئی استحالہ اور کوئی امتناء نہیں ہے کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ شئے واحد کے متنوے اور متعدد آراز ہوں احوال ہوں متعدد آراز احوال متعدد صفات شئے واحد کی ہو سکتی ہیں اس پر دلیل اے کے بہت واضح دلیل دے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھئے باقی تمام چیزوں میں تو کسرت متصور ہے لیکن واحد حقیقی اللہ رب العزت میں تو کسرت متصور ہی نہیں ہے بلکل وہ واحد حقیقی ہے اس کے باوجود اس کی صفات متنوئع ہیں کچھ صفات صفات اجابیہ ہیں اس کی کچھ صفات صفات صلبیہ ہیں اور کچھ صفات اس کی صفات حقیقیہ ہیں کچھ صفات صفات اضافیہ ہیں تو وہ واحد حقیقی جس کے اندر کسرت کا بلکل تصور نہیں ہے جب وہ واحد حقیقی مختلف ترہ ترہ کے احوال سے اعصاف سے متصف ہے تو مجھے یہ بتاؤ کیا اس کے علاوہ دیگر چیزیں ایسی نہیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے مختلف احوال ہوں متنوئے احوال ہوں ہو سکتی ہیں یقیناً ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی واقع بھی ہیں لہذا واحد حقیقی اللہ رب العزت کی بعض صفات صفات حقیقی ہیں بعض اضافیاں بعض اجابیہ بعض صلبیہ اور ان صفات کا لحوق اللہ کی ذات سے جزیت کی بنا پر تو ہے نہیں کہ یہ صفات اللہ کا جز ہوں معاذ اللہ اللہ رب العزت تو بسیط ہے اور اس کا کوئی جز نہیں ہے لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ ان صفات کا لحوق اللہ تعالی کی ذات کے لئے لذات ہی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لئے جو ان کا لحوق ہے وہ لذات ہی ہے بتقاضے ذات ہے کیوں اس لئے کہ لذات ہی ہے اگر نہیں مانیں لے غیر ہی مان لیں تو دو خرابی اللہ حسین ہائیں گی ایک تو لے غیر ہی ماننے کی بنا پر یہ خرابی لازم آئے گی کیونکہ صفات کی بنا پر موصوف کا موصوف کے اندر کمال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کا استقمال غیر کی بنا پر ہو جائے تو استقمال بالغیر لازم آ جائے گا اس لئے ان صفات کا لحوق اللہ رب العزت کی ذات سے لے ذات ہی ماننا پڑے گا لے غیر ہی نہیں ہوگا اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر لے غیر ہی مان لیا جائے تو جو لے غیر ہی مانا جا رہا ہے غیر کی بنا پر کہ غیر کے واسطے سے اس کا لحوق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو رہا ہے اس غیر میں ہمارا سوال ہو جائے گا کہ وہ غیر جس کی بنا پر ذات کا لحوق مانا جا رہا ہے وہ غیر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاحق ہے لے ذات ہی یا لے غیر ہی اگر لے ذات ہی ہے تو حصل المطلوب مطلوب حاصل ہو گیا اور لغیر ہی ہے پھر اس میں بہت گفتگو چلے گی الہ غیر ہی ایسی طریقے سے یہاں تک کہ یا تو یہ کہیں گے کہ لذاتی ہی آخر میں جا کے یہ کہیں گے کہ لذاتی ہی لہوک ہے یا یہ کہیں گے لغیر ہی ہے اگر لذاتی ہی مان لیتے ہیں تو ہمارا مطلوب حاصل اور لغیر ہی مان لیتے ہیں تو یہی تسلسل چلتا رہے گا اور تسلسل محال ہے اس لیے تسلسل کو ختم کرنے کے لیے لاسی میں یہ کہا جائے کہ بعض صفات کا لحوق اللہ تعالیٰ کی ذات سے بول لذاتی ہی ہے بہرحال ثابت یہ کرنا ہے کہ واحد حقیقی ہے وہ اور اس کی متنبوے اور ترہ ترہ کی صفات ہیں تو جب واحد حقیقی کی ترہ ترہ کی صفات ہو سکتی ہیں واقع ہیں تو دیگر چیزوں کی مختلف انواع مختلف احوال ضرور ہو سکتے ہیں لہذا کسی ایک علم کے اندر اسی چیز کے کچھ آوارز اور احوال سے بحث ہو اور دوسرے علم کے اندر اسی شئے کے کچھ دیگر احوال اور آوارز سے بحث ہو اس میں کوئی امتنہ نہیں ہے فرماتے ہیں ومنہ انہی باریکیوں میں سے اور تحقیقات میں سے ایک تحقیق یہ بھی ہے ان المشہور ان الشئے الواحد لا یکونو موضوعن لیلعلمین کہ مشہور یہ ہے کہ شئے واحد دو علموں کا موضوع نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتی ہے اقول صاحب شرح فرماتے ہیں میں کہتا ہوں حادہ غیر ممتنہ ایک شئے دو علموں کا موضوع ہو اس میں کوئی امتنہ نہیں ہے بل واقع بلکہ یہ بات واقع ہے کیوں فَإِنَّ شَئَ الْوَاحِدَ يَقُونُ لَهُ آرَاظُمْ مُتنَوِّعَ کیونکہ شئے واحد کے لیے مختلف آراز ہوتی ہیں فَفِي كُلِّ عِلْمٍ يُبْحَثُوا عَنْ بَعْضٍ مِنْهَا تو ہر الگ الگ علم میں ان میں سے بحث سے بحث ہوگی یعنی ایک علم کے اندر بات سے بحث ہو دوسرے علم کے اندر دوسری بات سے بحث ہوتی ہے کما ذکرنا جیسے کہ ہم نے ابھی اس سے پہلے والی گفتگو میں یعنی اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی وَإِنَّمَا قُلْنَا رہیے بات کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ شئے واحد کی متنوے اور طرح طرح کی آراز اور صفات على حوال ہو سکتی ہیں تو یہ ہم نے کیوں کہہ دیا اس کا ثبوت اس کا ثبوت اس بات سے ہم دے رہے ہیں کہ فَإِنَا الْوَاحِدَ الْحَقِيقِي کہ واحد حقیقی یوسف وِسْصِفَاتِنْ قَسِيرًا صفاتِ قَسِيرًا سے موصوف ہوتا ہے وَلَا يَغْضُرُرُ اور کوئی اس میں نقصان کی بات نہیں ہے کہ اَنْ يَقُونَ بَعْضُهَا حقیقی کہ وہ صفات جن سے اللہ موصوف ہے وہ بعض صفات صفات حقیقیاں ہوں بعض اضافیاں ہوں بعض اعجابیاں ہوں اور بعض صلبیاں ہوں اس سے پتا چلا کہ اللہ کی رب العزت کے صفات صفات متنوعہ ہیں وَلَا شَيْءَ مِنَهَيَ لَحَقُهُ لِجُزْئِهِ اور ان صفات میں سے کوئی بھی صفت اللہ رب العزت کو جزئیت کی بنا پر لاحق نہیں ہوتی ہے لہذا ماننا پڑے گا فَلُحُقُ بَعْضِهَا تو ان صفات میں سے بعض کا لحوق لابدہ اَنْ يَقُونَ لِذَاتِهِ قَطْعًا لِتَسَلْسُلْ ضروری ہے کہ وہ بعض کا لحوق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لِذَاتِهِ ہو تاکہ تسلسل کو ختم کر دیا جائے یہ فَلُحُقُ بَعْضِهَا لابدہ اَنْ يَقُونَ لِذَاتِهِ قَطْعًا لِتَسَلْسُلْ صاحبِ شرعہ نے ایک وحم کو دفع کیا ہے وحم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اگر صفات متنویہ ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کی صفات کا لحوق لِذَاتِهِ ہو کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک صفت دوسری صفت کے لیے مبدع ہو ایک صفت دوسری صفت کے لیے یہ ایک یہ والی صفت دوسری صفت کے لیے مبدع دوسری صفت تیسری صفت کے لیے مبدع لہذا ایک صفت کا لحوق دوسری صفت کے ساتھ دوسری صفت کا لحوق تیسری صفت کے لیے ہو اس طریقے سے الہ غیرین نہائی چلتا رہے یہ کوئی کہہ سکتا ہے لہذا صفات کا لحوق اللہ تعالیٰ کی ذات سے لِذَاتِهِ نہ مانا جائے یہ سے یہ کوئی لازم نہیں آتا ہے کہ لِذَاتِهِ 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 ہو صاحبِ شرعہ نے اس کا جواب دیا جواب کا خلاص ہے یہ ہے کہ دیکھئے اگر بعض صفات کا لحوق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لِذَاتِهِ اگر نہ مانا جائے تو ایسی صفت میں تسلسل لاسیم آ جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک صفت کا لحوق دوسری صفت کے وجہ سے ہو توسط سے ہو دوسری صفت کا لحوق تیسری تیسری کے وجہ سے ہو ایک صفت دوسری کا مبدع ہو دوسری تیسری کا مبدع ہو تیسری چوتھی کا مبدع ہو اگر یہی مان لیا جائے تو پھر اس طریقے سے تسلسل مستحیل لاسیم آ جائے گا کیا لاسیم آ جائے گا؟ تسلسل مستحیل اور تسلسل جو ہے وہ محال ہے باطل ہے لہذا اس کو ختم کرنے کے لئے ماننا پڑے گا کہ بعض کا لحوق لِذَاتِ ہی ہے لہذا بعض صفات کا لحوق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لِذَاتِ ہی ہے تو اس سے تسلسل لازم نہیں آئے گا کیونکہ بعض کا لحوق جب لِذَاتِ ہی ہو گیا تو اب ایسی صورت میں اب وہاں پر تسلسل ختم ہو جائے گا باطل سمجھائی؟ لہذا جب بعض کا ثبوت بعض کا لحوق لِذَاتِ ہی ہو گیا تو تسلسل تو ختم ہو گیا لے رہا بعض دیگر بعض دوسریوں کا لحوق تو اب دوسری بعض کا لحوق دو طریقے پر ہوگا یا تو لِذَاتِ ہی ہوگا اگر لِذَاتِ ہی مان لیں تو مطلوب حاصل ہو گیا اور اگر لِغیر ہی مانے تو پھر وہ تسلسل لازم آ جائے گا یا استقبال بالغیر لازم آ جائے گا وہ بھی بات ہے اس لئے بعض آخر کا لحوق بھی لِذَاتِ ہی ہی ماننا پڑے گا فرماتے ہیں فَلُحُوقُ بَعْدِهَا تو بعض صفات کا لحوق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لابدہ ضروری ہے اَن يَكُونَ لِذَاتِ ہی کہ لِذَاتِ ہی ہو قَتْعَلِ تسلسل تسلسل کو مبدع میں ختم کرنے کے لئے لِذَاتِ ہی ہو فَهُوَ الْمَطْلُوبُ تو مطلوب ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صفات کا لحوق لِذَاتِ ہی ہو گیا وَإِن قَانَ لِذَاتِ ہی اگر بعض آخر کا ثبوت لحوق لِذَاتِ ہی ہو نَتَقَلُّمْ فِي ذَالِقَ الْغَيْرِ تو ہم اسی غیر میں ہی گفتو کریں گے حتی انتہیہ الٰذَاتِ یہاں تک کہ اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو جائے قَطْعَ لِتَسَلْسُلْ فِي الْمَبْدَ مبدع میں تسلسل کو ختم کرنے کے لئے وَلِئَنَّهُ يَلْزَمُ استِقْمَالُهُ مِنْ غَيْرِهِ اور اگر لحوق لِغَيْرِهِ مان لیا جائے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کا ذات کا استقمال بالغیر لازم آئے گا فَإِذَا ثَبَتَ ذَالِقَ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی واحد حقیقی میں کہ واحد حقیقی کی مختلف اور متنوے اوصاف ہیں تو واحد حقیقی کے علاوہ دوسری چیزوں میں بدرجہ اولا یہ بات ظاہر ہے کہ اس کی متنوے اور مختلف ترہ ترہ کی نو بنو احوال آراز ہو سکتی ہیں جب ہو سکتی ہے تو اب کسی ایک علم کے اندر ان میں سے بات سے بحث ہو دوسری علم کے اندر دیگر بات سے بحث ہو تو ایسی صورت میں مسائل مختلف ہوں گے مسائل ممتاز ہوں گے ایک دوسرے سے اور دونوں علموں کا اتحاد راسم نہیں آئے گا فرماتے ہیں فائضہ ثابتہ ذالکہ جب یہ بات ثابت ہو گئی یمکن ہو تو ممکن ہے یقون شیع الواحد موضوع علمین کہ شیع الواحد دو علموں کا موضوع ہو و یقون تمیجزوہما اور دو دو علموں کا آپسی امتیاز بحث بالعراز انعراز کے اعتبار سے ہو جو کہ مبہوث انہا ہے و ذالکہ وہ اس طور سے لیانا اتحاد العلمین کیونکہ دو علموں کا متحد ہونا دونوں علموں کا مختلف ہونا معلومات کے اتحاد کے اعتبار سے ہوتا ہے معلومات بمانہ مسائل یعنی مسائل اور معلومات کے اتحاد اور اختلاف سے ہوتا ہے اور معلومات اور مسائل کا اتحاد اور اختلاف دو اعتبار سے ہوتا ہے کبھی موضوع کے اتحاد اور اختلاف سے بھی ہوتا ہے اور کبھی محمول کے اتحاد اور اختلاف سے بھی ہوتا ہے فرماتے ہیں والمعلومات یہ المسائل معلومات جو ہیں وہ مسائل ہیں لہذا مسائل کے اتحاد و اختلاف سے دو علموں کا اختلاف ہو اتحاد ہوتا ہے فکما ان المسائل تتحد و تختلف تو جس طریقے سے مسائل متحد اور مختلف ہوتے ہیں اپنے موضوعات کے اعتبار سے تو ایسے مسائل جو کہ اپنے موضوعات کے اعتبار سے متحد و مختلف ہوتے ہیں ایسے مسائل راجع ہوتے ہیں علم کے موضوع کے جانب ایسے ہی فکذالکتتتحد و المسائل بلکل اسی طریقے سے مسائل کا اتحاد و اختلاف ان کے محمولات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور وہ مسائل جو کہ متحد و مختلفوں محمولات کے اعتبار سے تو ایسے مسائل انہی آراز کی طرف ہی راجع ہوتے ہیں یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسائل مختلف ہیں اپنے محمولات کے اعتبار سے یعنی آراز کے اختلاف کے اعتبار سے لہذا مسائل کا اتحاد و اختلاف موضوعات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور محمولات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے جہاں پر مسائل کا اتحاد و اختلاف محمولات کے اعتبار سے ہو تو وہاں پر محمولات کے اعتبار سے متحد و مختلف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آراز اور مسائل آراز و احوال کے اتحاد و اختلاف سے مسائل کا اتحاد و اختلاف ہو رہا ہے لہذا مسائل الگ الگ ہو جائیں گے آراز کے الگ الگ ہونے کی بناپن وینو اریدہ لہذا ہم نے یہ تحقیق سے ثابت کر دیا کہ ایک علم کے ایک شئے دو علموں کا موضوع ہو سکتی ہے الگ الگ آراز کے اعتبار سے اس کے باب وجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جناب نہیں ہو سکتی کیا نہیں ہو سکتی کیوں اس لئے کہ دونوں علموں شئے واحد دو علموں کا موضوع اس لئے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جو مسائل ہوں گے وہ صرف اور صرف مسائل موضوع ہوں گے اور موضوع دونوں جب ایک ہی ہوں گے تو مسائل متحد ہوں گے مسائل کے اتحاد سے علموں کا اتحاد رازم آگا تو دو علموں کا اتحاد رازم آجا گا تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تحقیق سے یہ بات ثابت کر دی کہ مسائل کا اتحاد و اختلاف موضوعات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور محمولات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے جب یہ بات ثابت ہی ہو گئی پھر بھی کوئی یہ کہتے رہے کہ نہیں مسائل کا اتحاد و اختلاف تو وہ موضوعات کے ہی اعتبار سے تو یہ اس کی اپنی اسطلاح ہے جو چاہے جیسی چاہے اسطلاح بناے وہ اس کا اپنا اختیار ہے لیکن یہ تحقیق نہیں ہے فرماتے ہیں وَإِنُوْرِدَا اور اگر یہ مراد لیا جائے ان الاسطلاحہ کے اسطلاح جاری ہے اس بات پر کہ ان الموضوع موطبن فی ذالکہ کہ مسائل کے اتحاد و اختلاح میں موضوع موطبن فی ذالکہ فلا مشاہت فی ذالکہ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے وہ جو چاہے اپنی اسطلاح بناتا رہے اللہ کے ذریعے سے ایک اور تعاید پیش کر رہے ہیں اس بات پر کہ دیکھئے ایک دو علموں کا شئے واحد موضوع ہو سکتی ہے ہم نے کہا تھا کہ واقع ہے اس وقوع پر دلیل پیش کر رہے ہیں مزید یہ کہ کہنے والوں کا یا علماء کا یہ کہنا ان موضوع الحیعت کہ علم حیعت کا موضوع اجسام عالم ہے من حیث و لحا شکل اس حیثیت سے کہ اس کے لئے ان اجسام کے لئے شکل ہے تو اجسام عالم علم حیعت کا موضوع ہو گئے شکل کے حیثیت سے اور علم سما کا موضوع علم سما علم سما کا موضوع ایسی عالم طبعی کا موضوع ایسے اجسام ہی ہیں ان کا موضوع اس حیثیت سے کہ ان کے لئے طبعیت ہوتی ہے تو یہ کہنا قول ایسا قول ہے بیان موضوعہما واحد کہ دونوں علموں کا موضوع یعنی علم حیعت اور علم سما یا علم عالم طبعی کا موضوع سب کا موضوع ایک ہے لیکن اختلافہما لیکن ان دونوں علموں کا اختلاف بے اختلاف المحمول محمول کے اختلاف کی بنا پر ہے یعنی مسائل کے اختلاف کی بنا پر ہے جو مسائل محمول کی طرف یعنی آراز کی طرف راجے ہیں کیونکہ آراز دونوں میں الگ الگ ہیں اس میں محمول بہاں پر بحث جو ہوگی وہ شکل کی حیثیت سے ہوگی اور دوسری کے اندر بحث ہوگی طبعیت کے اعتبار سے اس لحاظ سے محمول کے اختلاف کی بنا پر دونوں علم کے مسائل مختلف ہو جائیں گے اور مسائل کے اختلاف کی بنا پر دونوں علم ایک دوسرے سے ممتاز رہیں گے اتحاد لازم نہیں آئے گا کیوں فرماتے لئے ان الحیثیت افیہ ما کیونکہ دونوں علموں کے اندر موضوع آراز کے لئے ہے کس کے لئے ہے بیان آراز کے لئے تو خود حیثیت سے ہی بحث ہوگی فرماتے لئے ان الحیثیت افیہ ما کیونکہ ان دونوں کے اندر حیثیت بیانون المبحوث ان مبحوث ان کا بیان ہے لا انہا جزء الموضوع یہ نہیں ہے کہ حیثیت جزء موضوع ہے وَإِلَّا يَلْزَمُوا اللَّهِ يُبْحَثَ فِيهِما اگر جزء موضوع مال لیا جائے حیثیت کو تو لازم یہ آئے گا کہ دونوں علموں کے اندر ان دونوں حیثیتوں سے بحث نہ ہو بلکہ ان چیزوں سے بحث ہو جو ان دونوں کو لاحق ہوتی ہیں ان دونوں حیثیتوں کی بنا پر بات سمجھائی اور دونوں حیثیتیں موضوع بن جائے یہاں پر موضوع نہیں ہے نہ ہی جسے موضوع ہے بلکہ انہی دونوں حیثیتوں ہی سے بحث ہوتی ہے جب دونوں حیثیتوں سے بحث ہوتی ہے تو یہاں پر دونوں جگہ پر جو حیثیت کی قید آراز ہے آراز اور احوال کا بیان ہے والواقع خلاف و ذالکہ واقع جو ہے اس کے خلاف ہے یعنی ان دونوں حیثیتوں کی بنا پر جو آراز لاہق ہوتے ہیں ان سے بحث نہیں ہوتی ہے بلکہ خود انہی دونوں حیثیتوں سے ہی بحث ہوتی ہے با سمجھائی فرماتے ہیں وَإِلَّا يَلْزَمْ وَرْنَا تو یعنی یہ جو سے موضوع جو حیثیت جو ہے یہاں پر وہ بیان مبحوثان ہے نہ کہ جو سے موضوع اگر جو سے موضوع مال لیا جائے تو لازم آئے گا کہ ان دونوں علموں کے اندر بحث ان دونوں حیثیتوں سے نہ ہو بلکہ ان سے بحث ہو جو ان دونوں حیثیتوں کی بنا پر آرز ہوتی ہیں حالانکہ معاملہ واقع اس کے خلاف ہے کہ ان دونوں علموں کے اندر چونکہ بحث انہی دونوں حیثیتوں سے ہی ہوتی ہے لہذا ثابت یہی ہوا کہ شئے واحد دو علموں کا موضوع ہو سکتی ہے واللہ اعلم بالشباب اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ